ویلکم ٹو آور نیو ویڈیو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایکزیکٹیف وسیم خان نے واضح بتا دیا کہ محمد آمر کب قومی ٹیم کو جوائن کریں گے آج کی زیر نظر ویڈیو میں تمام تر تفصیلات ملنے والی ہیں وسیم خان نے کنفرم بتا دیا محمد آمر کون سی سیریز کون سا ٹورنمنٹ کھیلنے والے ہیں پاکستان ٹیم میں شامل ہو کر تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں ملنے والی ہیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ بھی محمد آمر کو بہت جلد ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کومٹ ووکس میں محمد آمر ٹائپ کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں سب سے پہلے یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بابر آزم بھی یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ وہ ڈریسنگ روم میں کراچی کنگ کے ڈریسنگ روم میں محمد آمر کو سمجھائیں گے ان سے بات کریں گے ان کو قائل کریں گے کہ وہ لازمی پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپس آ جائیں اور پاکستان ٹیم کو جوائن کر لیں کیونکہ ان کی کرکٹ ابھی بہت باقی ہے تو اس طرح بابر آزم بھی ایک واضح بیان دے چکے ہیں کہ وہ ان کو منا لیں گے پاکستانی شائقین کو ایک خوش خبری یہ دے چکے ہیں اس کے بعد اب وسیم خان نے جو واضح اقدام اٹھایا ہے انہوں نے جو کہا ہے وہ تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کو یہاں پہ ملنے والی ہیں وسیم خان جو کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹیو ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے انہوں نے واضح کہا کہ میری محمد آمر کے ساتھ انگلینڈ میں ملاقات ہوئی ہے اور میں نے محمد آمر کو بہت سمجھایا ہے اور انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے کوچز کے ساتھ میں آپ کی صلاح کرواؤں گا اور اس کے علاوہ آپ کی کرکٹ ابھی بہت واقعی ہے آپ کو کرکٹ لازمی کھیلنی چاہیے جس کے جواب میں محمد آمر نے کہا کہ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا ٹھیک ہے اگر آپ میری صلاح کروا سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں تو مجھے منظور ہے اور میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں بہت لمبے عرصے تک تو اس طرح محمد آمر چیف ایگزیکٹیف وسیم خان نے کہا کہ ہو سکتا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کاب میں شامل ہو جائیں گے تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں محمد آمر کو واپس آنا چاہیے یا نہیں کومنٹ کریں شکریہ